بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تئیس مارچ پروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو ہمیشوس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے سینئر کانوندان اور پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو آئینی پوزیشن بتاؤں گا اس نوٹفکیشن کے بعد موسن نکوی فارغ ہو گئے ہیں اور پرویز الہی بطور وزیرعالہ بحال ہو چکے ہیں آئینی طور پر اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے لطیف خوصہ صاحب جو کہ پاکستان بیورس پارٹی کے رہنماء ہیں اور سینئر کانوندان ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا جو موقف دیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے جانب سے انتقامی کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آج ہی جو پاکستان مسلم لگنون کے رہنماء بھی ہیں سینیٹر ہیں وفاقی وزیر قانون ہیں آزم نظیر تارر صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کہا ہے مذاکرات کی دعوت دی ہے لیکن یہ کیسے مذاکرات ہیں کہ آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں اور ازر مشوانی جو فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے عمران خان کے اور سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی نفیس آدمی ہیں ان کو اور پچھلے دنوں ہی ان کی شادی ہوئی ہے ان کے گھر کے باہر سے ایک بچ کے باون منٹ پر آج دوپہر کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی تک کہ جب اس وقت میں آدھی رات کو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا پاکستان تحریک انصاف کے وہ مرکزی رہنما بھی ہیں اور وہ مرکزی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو ابھی نہیں پتا چل سکا کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے پالیس نے اٹھایا ہے ایف ای اے نے اٹھایا ہے کس مقدمے میں اٹھایا گیا ہے آج ان کی جانب سے کچھ جو سپریم کورٹ کے ریپورٹرز ہیں ازر صدیقی سوری جو قیوم صدیقی اور حسنات ملک اور اس طرح جو باقی ہیں احمدی علا جان ان کے ساتھ ایک بات ہو رہی تھی اور ازر مشوانی نے کہا ہے کہ ان کو پچاس پچاس لاکھ دیا گیا ہے یہ ایک موقف بنانے کا اور اس کے بعد پھر دھمکیاں بھی دی گئیں قیوم صدیقی وغیرہ کی جانب سے تو یہ ساری چیزیں جب صدیق جان کی گرفتاری تھی تو حسن عیوب کی جانب سے جو ایئر وائی نیوز کے ریپورٹر بھی ہیں اور خاص ہیں مریم نواز کے وہ بھی سپریم کورٹ کے ریپورٹر ہیں تو ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اور اب جو جیو کے ریپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے قیوم صدیقی ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اغواہ کہہ رہی ہے عمران خان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے عمران خانے کا بس بہت ہو گیا پنجاب اور اسلامباد پولیس تمام قوانین کو توڑ کر پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہی ہے عزر مشوانی کو آج دوپیر لہور سے اغواہ کیا گیا اور اب وہ کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں عمران خانے کا اٹھارہ مارچ کو شبلی فراز اور عمر سلطان کو بری طرح مارا گیا دونوں کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانے کی جازت کے باوجود مارا گیا عمران خانے کا کہ حسان نیازی کو زمانت ملنے کے فوراں بعد اغواہ کیا گیا تھا اور حسان نیازی پرنشوٹہ مقدمہ درج کیا گیا انہیں قید کیا گیا عزر مشوانی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے اور جو سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقع سامنے آیا ہے اور چونکہ وہ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں ہوں گا چونکہ آپ ہمیں سال ہوں سال سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہم آج ڈیجیٹل میڈیا میں ہمارا ایک نام بنا ہے تو ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب یہ بنایا گیا ہے اور اس میں جو ہمارے سینئرز ہیں جو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہیں اور اس میں مجھے بطور سیکٹری لاؤ کی ذمہ داری دی گئی ہے جو لاؤ سیکٹری ہے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب کی اور اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پر جو ڈیجیٹل میڈیا کا کام کر رہے ہیں ہم نے نہ صرف اس کو پرموٹ کرنا ہے بلکہ ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے اور ان کو جو کانٹنٹ ہے وہ دینا ہے اور ہم نے ہر صورت میں جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں پوزیٹیو کام کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آج ہی اسی سلسلے میں ہماری جو ملاقاتیں ہیں کابینہ کی وہ شروع ہو گئی ہیں اور پہلی ملاقات ہماری مران خان سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد ہماری ساگب نصار صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج تیسری ملاقات ہی ہماری سراج الحق صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے تو یہ جو ہمارا جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب ہے اس کے تحت جو ہماری کابینہ ہے وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں موجودہ جو صورتحال اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو ہم میں بطور سیکٹری لاؤ ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب کے میں مضمت بھی کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ رہا کیا جائے ازار مشوانی کو وہ آپ ان سے خلاف کر سکتے ہیں اور ازادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ ہمارے آئین پاکستان نے دیا ہے اور اگر کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بنتی ہے آپ ان کو ایف آئی اے نے اگر کیا ہے تو ایف آئی اے کا پہلا کام نوٹس دینا ہوتا ہے نوٹس کے بعد انکوائری ہوتی ہے اور پھر جا کے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں دوریاں پیدا کریں گی کوئی بہتری حالات بہتر نہیں ہوں گے بہرحال دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کراچی کی چھے یوسیز میں دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن نے حکم دے دیا ہے اور پاکستان ویورس پارٹی کو پہلے بہت زیادہ تکلیف ہے اور پاکستان ویورس پارٹی پہلے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے چونکہ گیارہ یونین کانسلز میں پہلے زمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے بلدیاتی کراچی شہر میں تو اب یہ مزید جو چھے یونین کانسلز ہیں دوبارہ گنتی کا حکم دینے کا کہا گیا ہے جماعت اسلامی کی درخواستی جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن میں چھے یونین کانسلز کے نتائج چیلنج کیے تھے اور اس میں جو ہے وہ محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنا دیا ہے بلدیاتی انتخابات کے اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس تیراسی نشستیں ہیں جماعت اسلامی کے پاس بیاسی نشستیں ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس چالیس نشستیں ہیں اور اب جو یہ تین ہیں اس میں جو مومن آباد کی یو سی تھری ہے منگو پیر کی یو سی بارہ ہے زیلہ شرکی کے علاوہ گلشن کی یو سی ون اور انگی کی یو سی تھری تین سات اور آٹھ میں وٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے گی اور دوبارہ گنتی کے بعد پاکستان فیپلز پارٹی مزید سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی اور جو زمنی الیکشن ہوں گے کیونکہ پاکستان فیپلز پارٹی جاتی ہے کہ اب ہمارا ایک دو میمبر زیادہ ہیں تو اب ہمیں ہر صورت میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت سامی کا اگر اتحاد نہیں ہوتا تو پھر ہم ہمارا میئر بنے گا سعید غنی کو وہ میئر بنانا چاہتے ہیں تو اب چھے یونین کانسلز میں دوبارہ ری کانٹنگ ہوگی جبکہ دوسری جانب الیکشن شہدور ملتوی ہونے کا جو معاملہ ہے شیخ رشید نے درخواست دائر کر دی ہے چیف جسٹسہ پاکستان کو اور آز خود نوٹس لینے کے لیے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ موقف اپنایا ہے کہ قانون کا مطابق الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کو تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کے پاس نئی تاریخ کا اعلان کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز اور سپریم کورٹ کے احکامات سے روح گردانی کی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے انتخابات ملتوی کرانے کا کرنے کا نوٹس لے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے جو شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کسی بھی صورت میں الیکشن کی تاریخ نہیں تبدیل کر سکتا سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ آئین کے آٹیکل دو سو چوبیس دو کے تحت مقرر کردہ نوے دن کے مدت کے اندر انتخابات ہونے لازمی ہیں اور الیکشن کمیشن نے آئین سپریم کورٹ کے قانون اور قانون کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے دائر اختیار سے تجاوز کیا ہے اور اپنی آئینی منڈیٹ کی خلاورزی کی ہے نگران حکوبت بھی آرٹیکل دو سو چوبیس دو میں دی گئے مدت کی پابند ہے الیکشن کمیشن نے آئین سپریم کورٹ کے قانون اور اس کی غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے دائر اختیار سے تجاوز کیا ہے اور اپنے منڈیٹ کی خلاورزی کی ہے اس وجہ سے اس کے خلاف کاروائی کی جائے الیکشن کمیشن کے خلاف اور یہ دو نوٹفکیشن ہے اس کو کل ادم کرا دیا جائے شیخ رشید نے خط بھی لکھا ہے چک جسی صاحب پاکستان کو کہ اس کو نوٹس لیا جائے جبکہ درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کل درخواست دائر کرنے جا رہا ہے اور لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ آئین کی دھجیوں اڑا دی گئی ہیں نوے دن کے بعد پنجاب اور خبر پخصون خواہ میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہوگی دو تہائی پاکستان بغیر گورنس کے ہوگا اور انہوں نے چھ ماہ کے لیے الیکشن ملتوی کر دی ہیں جس کی قانون اور آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے اب جانتے ہیں کہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جب تک نگران سیٹ اپ نہیں بننا تھا تب تک پرویز الہی ہی بطور جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے تھے اب جب یہ نیا نوٹفکیشن آ گیا اور الیکشن کا شیڈول جب کیونکہ تین ماہ کے لیے بنتا ہے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو اس وقت تو کیر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا گیا نگران حکومت بنا دی گئی وہ نگران حکومت اس وجہ سے بنائی تھی کہ جو چودہ جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اس چودہ جنوری کے بعد پھر اب پاکستان تحریک انصاف نے جو اسمبلی تحلیل کی تھی تو وہ چودہ اپریل تک الیکشن ہونے تھے اور چودہ اپریل تک کیر ٹیکر حکومت بنائی گئی تھی نوے دن کے لیے اب چونکہ آپ نے الیکشن ملتوی کر دی ہیں اب آپ الیکشن لے گئے ہیں آٹھ اکتوبر کو آٹھ اکتوبر کو آپ الیکشن لے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ نوے دن والا تو ختم کر دیا نوٹفکیشن جب وہ ختم کر دیا تو اب آٹھ اکتوبر سے نوے دن پہلے جو ہوں گے جو آٹھ اکتوبر سے پہلے نوے دن ہوں گے تب آپ کیر ٹیکر سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تب تک قائم مقام جو وزیر اعلی ہوگا وہ پرویز علائی ہوگا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ الیکشن سے نوے دن پہلے کیر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا وہ نوے دن کے لیے ہوتا ہے اور جب تک کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں بنے گا تب تک جو وزیر اعلی جو پہلا وزیر اعلی تھا جس نے اسمبلی تحلیل کی وہ بطور قائم مقام آہ وزیر اعلی رہے گا اب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر ایڈوکیٹ اور اس کے علاوہ سلمان عکم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ اقدام ہے صرف سے اس کی قانون میں کوئی حیثیت اور آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اگر سپریم کوڑا پاکستان میں چونکہ سپریم کوڑا پاکستان کی جانب سے جتنے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ چیزیں کنفیوز کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں تکلیف دیتی ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا بہرحال ادھر وہ ایک خاموشی ہے جبکہ دوسری جانب ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے بقیدہ اس کے اوپر ٹویٹ کیے اس کے اوپر بقیدہ وی لوگ کیا اور اب ان کی جانب سے میڈیا پر بیٹھ کر جو بابانگ دہل اس بات کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل ہونے کے ناتے اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کوڑا پاکستان ہونے کہ جس لمحے نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے جس لمحے الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے الیکشن چھ ماہ کے لیے پوسپون کر دیا گیا ہے اسی لمحے نگران حکومت ختم ہو گئی ہے کیونکہ نگران حکومت آئی تھی نوے دن میں الیکشن کروانے کے لیے اب نوے دن میں الیکشن نہیں ہو رہے نگران حکومت ختم ہو گئی اور جیسے نگران حکومت ختم ہوئی تو وزیر اعلیٰ پرویز علی بحال ہو گئے پرویز علی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک دوبارہ الیکشن کی جو آٹھ اکتوبر ہے اس سے پہلا جو نوے دن ہوگا دوبارہ نگران حکومت بنے گی تب تک کے لیے پرویز علی بحال ہو جائیں گے اور پرویز علی بطور وزیر اعلیٰ ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئینی طور پر یہ معاملہ سپریم فور میں جو کل جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آئینی طور پر پرویز علی وزیر اعلیٰ ہیں وہ پرویز علی بحال اور محسن نکوی فارغ ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جب تک جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ صرف نوے دن کے لیے ہے اور جب تک نوے دن نہیں رہتا الیکشن میں سے ابھی تو چھے ماہ آگے لے گئے نا تو تب تک جو ہے وہ پرویز علی بحال ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان اس سارے معاملے پر کیا کرتی ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو اور عوام پاکستان اور آئین کا تحفظ کرتی ہے یا آہ جو ان کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات